موسیقی اس پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں کامران شاہد کل آپ نے ایک پروگرم دیکھا جو مزفرگڑ میں ہینا روانی خر صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین ہیں وزیر خارجہ ہیں ان کے حلقے کے اوپر تھا بڑا افسوسناک صورتحال تھی جہاں پہ ہسپتالوں کے اندر ہیلتھ یونٹس کے اندر جو ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں تھے نرسز نہیں تھی لیکن جانور گدے گھوڑے بہن سے بنی ہوئی تھی اور وزیر خارجہ صاحبہ کے مطلق لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ وہاں پر پردہ کرتی ہیں وہاں پہ وہاں کے ووٹرز جو ہیں ان کو حق نہیں ہے ان سے ملنے کا یہ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہم نے اوبجیکٹف جرنلزم کی خاطر ان کے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی میں خود اس حلقے میں گیا ہوا تھا لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے پھر ہم نے ہینا روانی خر صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی رسپانس نہیں آیا ان کی طرف سے ان کے ایم پی ایس سے پوچھا وہ اس وقت لاہور میں تھے یہ میرا پلیٹ فارم جو ہے اس پروگرام کا وہ حاضر ہے ہینا روانی خر صاحبہ اپنا پائنٹرویو دینا چاہیں وہ بتانا چاہیں آ کے موسٹ ویلکم اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ وہ آج تک الیکشن کمپین سے لے کے اب تک اپنے حلقے میں کیوں نہیں گئیں اور ان کے وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے حلقے کے ووٹر جس کی وجہ سے وہ آج وزیر خارجہ ہیں پاکستان کی وہ مر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ہسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اگر پہلے نہیں کیا تو اب کیا کیا ہے اور اپنے حلقے کا وزٹ وہ کب کریں گی اور ان کا پردہ کیوں ہے اپنے حلقے کے ووٹر سے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے وہ آ کے جب چاہے اس پر اپنی اس پرگرام کی حوالے سے اپنے حلقے کے عوام کے گریوینسز کے حوالے سے اور یہ سوالات اٹھائے گئے الزامات اٹھائے گئے لگائے گئے ان پر اس کی حوالے سے وہ آ کے اس پر ہمیں ہم سے بات کر سکتی ہیں آج کے پرگرام ویورز بہت اہم ہے میرے لیے بہت اہم ہے میں نے اپنی زندگی میں جن چیف جسٹسز کو دیکھا ہے ایکسپیرینس کیا ہے اور ملا ہوں تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کیونکہ تعلیم کے میدان سے یہی کچھ سیکھا کہ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اگر درار پڑ جائے تو اس طرح شیشے میں درار پڑ جائے تو وہ انڈو نہیں ہو سکتی تو یہ ایڈوکیشن یعنی ٹیچنگ اور عدلیہ یعنی انصاف فرام کرنا یہ ویسی شعبے ہیں اس میں ایک دفعہ اگر درار لگ جائے تو یہ انڈو نہیں ہوتی مولی مشتاق حسین صاحب جنہوں نے ظلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی ان سے میرا ڈریکٹ تعلق تھا ڈریکٹ واسطہ تھا بلا واسطہ اور ان سے ملاقاتیں رہیں ان سے وہ پوشا کرتا تھا آپ نے ایویڈنس کے بغیر کس طرح فانسی دی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جن دنوں ان پر فالج تھا ان دنوں نے ان سے کافی ملاقاتیں ہوا کرتی جس سے نصیم حسین شاہ صاحب تھے ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک فیصلہ اس لیے کیا ہائی کورٹ کے اس وقت جج تھے کہ وہ جو ڈاکٹر تھا جس کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا ان کی بیٹیاں جو تھی وہ ڈاکٹر نصیم حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس ڈاکٹر نے ان کی بیٹیوں کی آپریشن کے ذریعے زجکی کا سارا پروسس کیا تھا اس لیے ان کے حق میں فیصلہ دیا اس کو عدلیہ نے جس طرح جسٹیفائی کیا لیگلائز کیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو جس طرح انہوں نے اس کے متعلق جو الفاظ لکھے اور آج تک وہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں اتنا ہی بڑا داغ اور دھبہ ہے جس طرح مولی مشتاق حسین صاحب کا لہر آئی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ لوگ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں ہو سکتا ہے میں اور آپ اگری کرے نہ گئے لیکن کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں زفر علی شاہ کیس آج تک انڈونی ہوا اس کے بعد ہم جان سکتے ہیں کہ عدلیہ کی ایک بہت بڑی مومنٹ چلی اور جس طرح صاحب جو ہیں ایک ہیرو کے طور پر اُگھرے اور ابھی بھی ہیرو ہیں پاکستان کی اکثریت ان کو ہیرو سمجھتی ہے اور ممبا سمجھتی ہے عدل کا اور ہو سکتا ہے آپ اور میں بھی اگری کرتے ہوں کہ وہ ایسے ہی ہیں ارسلال افتخار کیس جو مشرف صاحب کے دور سے سٹارٹ ہوا آج اس نے دوبارہ دستک دی ہے چیف جسٹ صاحب کے گھر تک چیف جسٹ صاحب کے ڈیس تک چیف جسٹ صاحب کی اس عدالت تک جو کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے ہمارے لی بہت اہم ہے کیونکہ جب سے وہ ریسٹور ہو کے آئے ہیں پرانی باتیں آپ چھوڑیں ماضی چھوڑیں زفر علی شاہ کیس چھوڑ دیں لیکن جب سے وہ ریسٹور ہو کے آئے ہیں تو پاکستان کی عوام کا میڈیا کا ان پر ٹرس بہت زیادہ بھڑ گئے لیکن ارسلان افتخار کیس ان کے بیٹے کے کیس نے ان کی دستک دی ہے ان کے انصاف کو اور ان کو بہت سے سوالات ہیں جو ان سے پوچھے جانے چاہیے اور بہت سے سوالات پوچھے گئے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود میں آج آپ کو اپنے ذاتی رائے بتاؤں کہ میں چیف جسٹ افتخار صاحب کو اور ارسلان افتخار کو دو ڈیفرنٹ انٹیٹیز سمجھتا ہوں ان کا الزام ان کے کھاتے نہیں ڈالا جا سکتا اور باپ کا الزام بیٹے کے کھاتے اس طرح نہیں ڈالا جا سکتا لیکن اب کیا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم ترین اپنے سینیٹر کو مبینہ طور پر اسی کام پر لگا دیا کہ وہ پریس کانفرنسز یا میڈیا پر آ کر چیف جسٹ افتخار صاحب کو نتھی کریں اس سارے معاملے کے ساتھ اس کی ایک تو آبیسی وجہ سمجھاتی ہے میرے سامنے پلندہ ہے کیسز کا جو اس حکومت کے متعلق چیف جسٹ صاحب نے کھولے اور بڑے رائٹلی کھولے ملین ڈالرز کی رقم واپس لائی گئی یا واپس لانے کی اڈیکیشن کی گئی رینٹل پاور پروجیکٹ ہو جی ڈی سی ہو اتنے بڑے بھرپور کیسز ہیں ایون زرداری صاحب تک یہ بات جاتی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں پیبلز پارٹی کا بنتا ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر ان کے خلاف پرسنل ہونا آج فیصل رضا عبدی صاحب ہمارے اس پروگرام میں مدو ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جنگ ذاتی ہے کہ زرداری صاحب اور پیبلز پارٹی کی کرپشن مبینہ تک بات جا پہنچی ہے یا وہ بات جو کر رہے ہیں وہ اصولوں پر مبنی ہیں سینٹر فیصل رضا عبدی صاحب تمام چینلز پہ آئے میرے پاس ابھی تک نہیں آئے میں نے ان کو مدو کیا ہے بہت وارم ویلکم کہتا ہوں آپ کو میں فیصل رضا عبدی صاحب پہلا سوال میرے آپ سے صرف یہی ہوگا کہ متنازہ بنانے کی کوشش پیبلز پارٹی کر رہی ہے آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ذریعے جس صرف تخار صاحب کی عدالت کو میں یہ احساس دلارہ ہوں گے یہ کونسا طریقہ ہے آپ دو بوتل شراب کے اوپر سو موٹو لیتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے آپ سموسے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے بیٹی ہوئی خواتین کو دیکھ لیتے ہیں پڑتے ہوئے اور آپ اس پہ اظہار کرتے ہیں اپنی ناراضگی کا لیکن جن خواتین کا میں تین سال سے ذکر کر رہا ہوں جن کو رستے میں عصمت دری کر کے ان کے نازک آزا کو کٹ کے ان کو آگ لگا دی آپ اس پہ گفتگو نہیں کرتے تو بھائی میں تو چیخوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے اندر شہید ہے وہ پاکستان کا شہید ہے فیصل عزابی صاحب انصاف کر دیجئے مجھ سے یہ بتا دیجئے کہ سپریم کورڈ کا چیف جسٹس جو ہے وہ جو بسے چل رہی ہیں اور جن بسوں میں جو آپ نے ذکر کی ہے جس پہ ٹارگٹ کلنگ کی جاری ہے ایک خاص کمیونٹی کی یہ لائن آرڈر پروائیٹ کرنا چیف جسی افتخار صاحب وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گرے لے کے اپنے ججز کے ساتھ اور رینجرز کو بلالیں یا یہ حکومت کی ایڈمیسٹریشن کا فیلئر ہے لائن آرڈر کا فیصل عزابی صاحب آپ لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں جب ہم ہزاروں کی تعداد میں ہمارے قاتلوں کو چھوڑ دو گے جن کو پھندے کا خوف ہوتا ہے جن کو عدالت سے سزا کا خوف ہوتا ہے تو وہ باہر نکل کے اس پولیس والے کو ہی تو ماریں گے نکل کے اس کو چھوڑیں گے تھوڑی اور ایسا کراچی میں عام ہوا ہے گیارہ سو سنتالیس آپ کو چار سال میں ہم نے پکڑ کے دیا آپ نے ایک کو بھی سزا نہیں دی آپ نے کسی پروسیکشن آفیسر کو جو ہے وہ برطرف نہیں کیا آپ نے اس کو سزا نہیں دی جو ایک قانون کے اندر درج ہے بی جی ریجرز سن کو سسپنڈ کیا تھا سنیں نا سنیں میری بات سنیں آپ کی ٹیرس کورٹ امام بارگاہ ایدری پر ستر بار سزا موت دیتی ہے اور آپ کی ہائی کورٹ تین مہینے بعد اس کو عدم ثبوت پر ریا کر دیتی ہے تو کون سے ثبوت پیش کریں ثبوت پیش کیے تھے تو آپ نے ستر بار سزا موت دیتی ان ثبوت کو آپ نے ہیروین کو آٹا قرار دے کے ایک مہاورہ ہے نا کہ ہیروین کو آٹا قرار دے دیا آٹا قرار دے کے آپ نے ان کو بائیزت بری کر دیا وہ باہر نکل کے سارے پولیس والوں کو ماریں گے کون پولیس والا چاہے گا کون فوجی چاہے گا کسی دہشت گھر پہ حال رکھنا اس کو پتہ ہے تین مہینے بعد آئے گا پورے گھر کو اڑا دے گا حضور تو آپ بھی تو یہ دیکھیں لائن آرڈر کے لیے سب سے اہل ستر بھی نہیں ہے آپ کراچی کو ریفر کر رہا آپ نے کراچی میں حکومت آپ کی اور آپ کے اتحادیوں کی چیف جیسٹس کی تو نہیں ہے کراچی میں جو وائلنس ہو رہا ہے کراچی میں جو پولیس سائز کی جاری ہے پولیس وہ آپ کا قصور ہے نا وہ پیپلز پارٹیک اور ایمکی ایم کا قصور ہے وہ اتحاد میں وہ چیف جیسٹس کی قصور تو نہیں ہے کیسے بھئی وہ حکومت آپ کر رہے ہیں چیف صاحب افتخار حکومت کر رہے ہیں فیصل صاحب عجیب بات کر رہے ہیں آپ اچھا سن تو لیجئے نا نہیں آپ کو میں کیوں نہ ابھی اسی وقت جو ہے وہ کیمرامین بنا دو انکر سیٹ آ کے آپ کام کریں گے آپ کریں گے کام میں کیوں کام کروں گا آپ چھے ہزار پولیس افسران کو چھے ہزار پولیس افسران کو انسپیکٹر سے اٹھا کے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا آپ نے کس لیے ٹھیک ہے جو سیاسی پرموشن تھی آپ اس پر بات کرتے نا لیکن جو ڈاکووں کو دہشت گردوں کو مار کے جنہوں نے پرموشن لی ہے آپ ان کو ہیڈ کانسٹیبل لگا دو تو وہی تو تجربے کار افسر تے کراچی کے اندر اگر چھے ہزار افسر سیتیس ہزار کی فورز میں چھے ہزار افسر ہیڈ کانسٹیبل بن گئے ایسے چو سے ہٹ کے جو تجربے کارتے جن کے بعد تجربہ تھا تو میرے بھائی کون کام کرنا پسند کرے گا پاکستان میں آپ مجھے پتا دیں تو میرے بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دیتے چلے بات ختم کرتے ہیں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کا یہ جو سارا پلی ہے کہ ایک خاص کمیونٹی کے اگینس ظلم ہو رہا ہے اس کو نوٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں لیتے کراچی کے اندر لوگ مرتے اس کو نوٹس نہیں لیتے تو چیف جسٹس کو کوئی مذہبی تاثب تو نہیں ہے اس کمیونٹی کے خلاف بطلب کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی ویسا کیوں کرتے ہیں آپ کو یاد ہے آپ کے ڈھائی سال پروگرام میں میں نے ایک قیدی غلام رضا شنکوی کا ذکر کیا تھا جن کو اس وقت چودہ سال سے پیشی نہیں دی جاری تھی اور آج اس کو گئے چند ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ میں اکتالیس مقدمات کے اندر بری کر کے بیج دیں جس کے بہار کارندے یومِ علی کے شہادت کے جلوس کے اوپر بقاعدہ ٹرک تیار کر کے اور پریس لیز دے کے فخری انداز میں کہیں تو ہم نے پھارنا تھا تو پھر میں کیا کہوں میرے بھائی آپ اگر وحیدہ شاہ کے تھپڑ پر نوٹس لے لیں اور ایک سو چھیالیس خواتین جن میں تین خواتین وہ ہیں جن کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے مارے تو میں کیا کہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بندوق لے جائیں اور نکال لیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے بے شمار سو موٹو لیے آپ لیجئے سو موٹو ایکشن اور رحمان ملک کو اور حکومت پاکستان کو پابند کریں کہ ویدن ویک چھوڑے ہوئے تمام دہشتگر جو دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوث تھے ان کو فوری طور پر واپس گریفتار کر کے انہی عدالتوں میں وہ تو کریں گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ منڈے کے دن یہ تو سب کریں گے یہ تو سب کریں گے یہ تو سن لیے میری ارس سننے آپ درہ کیوں نہیں لیتے سو موٹو یہ تو ہو گیا نا چیف جسٹس مجھے تو کوئی دیکھیں میرے ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری بات سن لیں نا میرے ذہن میں چیف جسٹس کے حوالے سے یہ دو رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی مذہبی تاثب کی بنیاد میں نوٹس نہیں لے رہے حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے اگر یہ لوگ مر رہے ہیں اور نہیں مرنا چاہیے یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو میں تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں ایک بات پوچھو آپ سے آپ میری بات سنیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں آپ سے ایک بات پوچھو یہ سارے دھماگوں کے چندی قوتوں پر کیوں ہوتے ہیں اور سارے دھماگوں سے چند قوتیں کیوں محفوظ نظر آپ آج بتا دیں مجھے تو افتخار صاحب تو نہیں کروارہ رہا وہ تو ایک پولٹیکل گیم چل رہی ہے ایک پروکسی وارڈ چل رہی ہے مختلف ملک انوالو ہیں آپ کی حکومت آپ کا رول آف لاؤ آپ کی آرمی آپ کی پولیسوں کو دیکھنا ہے افتخار صاحب کہاں سے بیچ میں آیا ہے دیکھیں میرے بھائی اگر جنرل احمد شجا پاشا صاحب یہ کہہ ناو سو بائیس طالبان دہشتگرد ہم نے پکڑ کے دیئے تھے جن کو عدالتوں نے چھوڑ دیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں اس کا آپ ذمہ دار ہیں جب بھلے کہ اس حقی میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایگزامپل دے رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہیں آپ نے کس کو سزا دیئے یار آج تک آپ یہاں پہ ازاد عدلیہ جو لے کے آئے آپ نے کس کو سزا انصاف دیا آج تک آپ کے چند وکیل سب نہیں چند وکیل عربوں کھربوں پتی ہو گئے کیونکہ دو دو مہینے میں فیصلے ہو رہے ہیں ان کے صاحب میں کھڑا ہوں یار ڈیڑھ سال سے ایک پروگرام کے اندر آپ نے بھی بڑی وکالت کی تھی اس دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا تو اس پہ تو فیصلہ نہیں دیا آپ نے باقی کسی پاکستانیوں کو فیصلہ نہیں دیا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا میرے بھائی اگر آپ لوگ فیصلہ عزابی صاحب یہ مذہبی اس سے آگے نکل کے میں آپ سے ایک بڑا پیٹرنٹ سوال پوچھ لوں اس سے یہ تو ہو گیا آپ کی بات یہ تو یہ تو لوگ تیہ کریں گے کہ اس کی لوجکیاں بنتی ہیں مجھے تو کوئی سبنجھ آتی کہ چیف صحیف اتخار صاحب جو ہے وہ جانتے پوچھتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے منڈے کو آپ کے پرائیم منسٹر جائیں گے دوبارہ امید تو یہ ہے کہ کوٹ کے اندر اپیئر ہوں گے یہ سارا جو کریئٹ کیے گئے ایٹموسفیر یہ سارا مورل بیک اپ کے لیے کہ وہ جائیں گے اس کے بعد انہوں نے فارغ ہونا ہے سویس کوٹ خط تو لکھنا نہیں انہوں نے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس فیصلہ عزابی صاحب اچھا جب میں آپ کے پروگرام میں ججز کی دھائی سال پہلے گفتگو کر رہا تھا اس وقت کوئی وزیراعظم کوٹ میں تھا اس وقت نہیں تھا اس وقت این ارو کا فیصلہ آنے والا تھا ارے میرے بھائی تین سال سے کر رہا ہوں میں جس دن سے یہ بھال ہو کے ہیں پہلے دن سے میں ہی تو لگاوا ہوں اس وقت این ارو کو فیصلہ آنے والا تھا میں ہی تو سمجھا رہا ہوں آپ ایک بات بتائیں آپ نے بھی وزیراعظم کو نتھی کیا چلے اب میں آپ سے دوسری بات کرتا ہوں ڈیڑھ سال سے وقلہ تشدد کیا گیا جو ان کی سب سے بڑے حمایتی آفتہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی تحریک چلائی اس کی کمیشن بھی آپ نے بنائی اس کی ریپورٹ بھی آپ کے پاس پڑھئی کبھی آپ نے اس شخص سے تقاضہ کیا کہ تم قاضی ہو اور تم اس وقلہ تشدد کیس کے اندر فیصلہ کیوں نہیں کرتے کمیشن کی ریپورٹ تمہارے پاس پڑھئی یہ خواجہ شریف قتل سازش کیس آج میں لوگ مجھ سے پوچھتے میں اس پہ کیوں بول تو آپ میں بتاؤں اس کیس کے اندر مجھے انوالز کیا گیا تھا بھائی وہ صدارتی مشیر میں تھا جس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے قتل کی سازش صدرہ اس میں تیار کی گئے جس میں ایک صدارتی مشیر تھا یہ وہ دور تھا جب میں اس کے سفر نامے دکھا رہا تھا یہ میرے اوپر قتل کی ایک پوری سازش راگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی میں کیسے چھوڑ دوں اس کو میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ کمیشن کی ریپورٹ آج اس کے اوپر چڑھ کے بیٹاوائے میں اس کو چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا آپ کس کی بات کر رہے جسی صاحب کی بعد میں وزیراعظم کا ویصلہ کریں وزیراعظم کا کیسٹرہ میں دو مہینے ہوئے یہ تو بتائیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں کس کو نہیں چھوڑیں گے افتخار چودری کی بات کر رہا ہوں افتخار چودری کی بات کر رہا ہوں میں تو کیا جا کے گریبان سے پکڑیں گے ان کو آگو پتا ہے عوام کا جموخیر ان کے ساتھ گریبانی پکڑو اس کا اس سے پوچھو اس سے یہ گریبان جزن پکڑو گے نا آپ لوگ اس دن صاحبی کہلاؤ گے آپ صرف صدر اور وزیراعظم کا گریبان پکڑ سکتی ہو جو آپ کو عزت اور تقریم دیتے ہیں آپ کی جن سے جان جاتی ہے اس کے خلاف سامنے ثبوت پیش کر رہا آپ یہ لوگ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں سج بولنا ہوں کیا ثبوت اثر آپ نے تو آج تک ایک ثبوت پیش نہیں کیا سوائے الزامات کا پلندہ ہے جو ابھی پروف ہونا ہے ارسلان افتخار کیس سے لے کے تو ہوتل کے بل اور یہ خرچے وغیرہ یہ تو ابھی پروف ہونا ہے سبجیکٹ ٹو فائنل ججمنٹ ہے اور آپ نے کیا دستاویس پیش کر دی ہے مجھے بتانا کونسی ایسی ڈاکیمنٹ ہے اس کو دیکھ کے میں ایزا جنرلسٹ کہوں کہ جناب واہ اس کے پر تک پورا پرگرام ہونا چاہیے فیصل عزابی صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے سوال پیش کرنا چاہیے یہ لو یار تم لوگ پتہ نہیں آپ لوگ میرے پیارے بھائی لوگو آپ لوگ کس طرح سمجھو گے میری کوئی آپ لوگ سے لڑائی تھوڑی آپ سے صرف لڑائی اتنی ہے کہ جو حق ہے اس کو کم سے کم حق بولو جو سچ ہے اس کو سچ بولو ایک مختارہ مائی پہ ایک مختارہ مائی پہ ریپ کیس ہوا تھا جس میں اسی شخص نے سوموٹو لیا تھا اس کو آپ لوگوں نے اٹھائیس دن یہاں پہ چلایا ہے پورے پروگرام اس کے دکھائیں آپ لوگ نے صبح سے لے کے شام تک اس پہ مناظرے کیے ہیں بیٹھ کے اور میں آپ کو ایک سو چھالیس مسلمان پاکستانی خواتین کا ذکر کر رہا ہوں جن کی اسمت دری کر کے ان کو مار دیا آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک پروگرام نہیں کیا آپ نے کیا بلکل کیا ہمارے چینل نے بھی کیا سب نے کیا یہ نہیں کبھی ہم نے نہیں سنا بھائی جن کے بچے نکال کے مارے پیٹ سے ذرا ان کی شکلیں تو دکھا دو لاکے تاکہ غریبوں کو پتہ چاہیے لو کامران بھائی کامران بھائی یہ وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ آپ تھوڑا سا اس کو نیچے یہ دیکھیں یہ واضح طور پر اس میں لکھا وہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایف این اے انٹرپرائزز ایڈریس اوپر کریں اوپر کریں اس کو اوپر کریں چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد اب تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اب تو بول دو کہ میں سج بولنا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے جس کا گھرہ اسی کا نام ہوتا ہے اس پر ایسی کیا بات ہے بھائی ان کا بیٹا ان کے ساتھ رہا تو یہ چیف جسٹس ہاؤس تو کیا ہے اچھا تو چیف جسٹس ہاؤس پر کمپنی کھولے گا جس میں نہ بجلی کا بلاتا ہے نہ گیس کا بلاتا ہے اس پر کھولے گا کمپنی یہ کھولے گا کمپنی میل آتی ہوگی میل آتی ہے نا یہ میل ہوتی تو یا میل ایڈریس ہوتا نا سنے نا ایک منٹ میل ہوتی تو میل ایڈریس ہوتا نا اچھا یہ لیں اب اور سنیں چلیں اس کو بھی نہیں مانیں آپ لوگ نے ماننا کب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دکھائیں یہ اس کا دوسرا بینک ایڈریس ہے یہ اس کا ایڈریس ہے کامران بھائی دیکھ رہے ہیں دی جی میں دیکھ رہا ہوں پارک لین ملکہ افتخار چودری ارتلان افتخار چودری کا یہ اس کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کیوں ایڈریس ہے دوسرا اس پہ بھی میل آ سکتی تھی اسی یہ دوہزار آٹھ دوہزار نو کا ہے دوہزار آٹھ دوہزار نو کا یہ دیکھیں یہ اس کی تاریخ پڑی ہے تو بھائی یہ کوئی طرح امنا کرائیم تھا نہیں اس کے اوپر چھوڑیاں نیزلے کے چڑھ جائیں ٹھیک ہے ان کے بیٹے نے دے دیا ایڈریس دینا نہیں چاہیتا کیا ہو گیا پھر یہ پرسنل ایکسپینڈیشر فارم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا آپ نے اس میں تمام اس میں یہ تمام ٹریولنگ زیرو ہے یہ زیرو یعنی کہ فیملی ایکسپینس فلا ایکسپینس ٹریول ایکسپینس یہ اس کا ٹریولنگ یہ جو ہے نا یہ اس کا ٹریولنگ ارسلال افتخار کا یہ ہے نا افتخار چودری کا تو نہیں ہے زیرو ارسلال افتخار کیا بلکل نہیں میں نے کہا کہا کہ اس کا ہے تو پھر ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں وہی اب آپ آگے آگے ہیں وہ حضرت لوس دمیدار تو نہیں آپ بات سنیں کہ ہے نا کس طرح کس طرح کس طرح بچانے کی کوشش کی ہے نا چیف جسس بن کے وہ آپ نے پروف نہیں کیا وہ آپ نے پروف نہیں کیا آج تک اور رائی آج تک بات سب ہاں جی میں کر رہا ہوں کس طرح سنیں کامران خان صاحب حامد میر صاحب میر ابراہیم صاحب یاسین آزاد صاحب سلاودین گنڈا پور صاحب عرفان قادر صاحب سمیت دھائی سو افراد موجود اس طرف خلجی عارف صاحب اور اس طرف جواد ایس خوجہ صاحب دو جج بھی موجود رائٹ اینڈ لیفٹ اور الفاظیں یہ میں افتخار چودری جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ پلات اور میں نے ہاؤس بیلڈنگ فائننسر لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ولیمے کی تقریبات ہوئی چار کراچی کوئٹا لاہور اینڈ اسلام آباد کروڑوں روپے کا خرچہ پانچ ازار مہمان صرف میریٹ کے اندر تمہارے پاس تو گھر خریدنے کو پیسہ نہیں ہے تم نے یہ کہاں سے ہی کیا تم نے کہاں لون لے کے کیا جب پلات نہیں ہے تو لون کیسے ملا ہاؤس بیلڈنگ کے رول کے مطابق اٹھارہ سے لے کے ساٹھ سال عمر ہونی چاہیے تمہاری عمر چونسٹھ سال ہے آپ کی عمر چونسٹھ سال ہے چلے میں اپنے الفاظ کو پھر تہذیب کا لہبادہ اڑاتا ہوں آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق لیکن اگر میں آپ کی خواہشات پر عمل کر رہا ہوں تو آپ میری بات بھی تو مانیں نہ آپ نے کہا کہ میری اٹھارہ سے ساٹھ سال عمر میں آپ کو لون نہیں مل سکتا چونسٹھ سال میں آپ نے لون لیا اور شک نمبر چھے کے تحت اس کے تحت صرف گھر بنے گا آپ نے ولیمہ کیسے کیا آپ نے قومی دارے کو دھوکا دیا ایک شیٹ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا سب کے سامنے اگر آپ لوگ اس شخص کو اب بھی قابل احترام کہتے ہو تو میرا بھائی پھر مجھے تو اب واقعی پاگلی کہو گا آپ جب بیلنس شیٹ نکالتے ہیں انسان کی اچھائیوں کی برائیوں کی تو اب یہ آپ کی بات جو ہے یہ تو بھی ویریفائی ہوگی آپ نے یہ کہا کہ یہ کوٹ میں یہ بات ہوئی میں اس دن انفورچنٹلی ویسے تو میں اس طرح کی ساری پروسیڈنگ سے موجود ہوتا ہوں میری تو بات سننے نا میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا آپ نے کہا جی کہ چیف جسٹ صاحب نے وہاں پر یہ واقعہ میڈیا میں اس طرح ریپورٹ نہیں ہوا یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے گواہ آپ کوٹ کر رہے ہیں چیف جسٹ صاحب نے وہاں پر یہ کہا جی قرآن شریف کو اٹھا کے ہاتھ میں لاکے بیچ میں کہ جی میں ہاؤس بلڈنگ سوسائیٹی سے میں نے لون لیا اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے جبکہ ہاؤس بلڈنگ سوسائیٹی جو ہے وہ لون نہیں دے سکتی بیٹے کے ولیمے کے لیے وہ پلوٹ کے اوپر گھر کے لیے لون دے سکتی ہے اور وہ آور ایج تھے آپ نے یہ کہا نا میں نے یہ سمجھا ٹھیک ہے یہ میں نے سن لیا آپ کی بات میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں اب اس کو ذرا آنسٹری سے مجھے ایک جواب دیجے گا جواب ایک انسان کے کریکٹر اور پرفارمنس کے اوپر بیلنس شیٹ نکالتے ہیں زرداری صاحب کی نکالیں نواز شریف صاحب کی نکالیں میری نکالیں آپ کی نکالیں تو ہم کوئی دودھ کے دھولے پہ تو نہیں ہیں ہمارے کچھ اچھی کالٹیز بھی ہیں زرداری صاحب کو اچھی کالٹیز بھی ہیں کچھ بری کالٹیز بھی ہوں گی ایز اپولیٹیشن ارد تو سننے نا یار اب چیز جو صرف تکھار صاحب جب سے ریسٹور ہو کے آئے انہوں نے جو بڑے بڑے کام کی ہیں کرپشن کو پکڑایا ہے کرپشن کے کیسز کو پرے پاس لگایا ہے انہوں نے جو مسنگ پرسن کے اوپر رینجرز کو جواب دے کیا ہے یہ آپ کے لئے معمولی باتیں ہیں میرے بھائی حافظ صحیح جس کے حافظ صحیح سنو یار حافظ صحیح جس کے لئے اس نے نان نکتہ تیہ کر آیا ہے وہ دہشتگردی کی وارداتوں میں ملوث تھا اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے میرے بھائی اچھا اچھا سوسائیڈنگ ہو گئی وہاں پہ اور ایویڈنس ہی نہیں ہے حافظ صحیح کے لئے کوئی ایویڈنس نہیں ملا بقاعدہ سوسائیڈنگ کی پوری تفصیلات جاری کی آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے کمال ہو گیا آپ مار لو آپ بولے امدفع ہو جائیں پاکستان سے ایویڈنس ہی نہیں ہے اچھا میری بات تو سننیں میں پچیس دن سے یہ کہہ رہا ہوں کامران بھائی کہ کامران خان صاحب خود مالک صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے چینل کے اوپر کہایا جی یہ بات ہوئی تھی میں تو کہہ رہا ہوں یہ بات ہوئی ہوگی سنیں نا کوڈ آف کنڈیک کی شک نمبر تو کے تحت افتخار محمد چودری صاحب جھوٹ بول ہی نہیں سکتے وہ تو افتخار چودری صاحب نے قرآن اٹھایا ہے وہ چیف جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ کے آلڑیڈی اندر اوٹ کرسی ہے کب تک آپ اس آدمی کی عادتوں کو غلطیاں تصور کروں گا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر آپ کے لئے لمحہ فکریہ اور شرم کا مقام ہے کہ یہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے اندر ریفرنس جو ہے وہ میں نے نہیں بھیجنا وہ آپ کے پریزیڈنٹ نے بھیجنا ہے وہ اتنی برا ہے گھر چیف جسٹس آپ کے نزدیک اتنی کرپٹ ہے چیف جسٹس اتنی ڈسکریڈٹ ہے تو لمحہ فکریہ تو میرے بھائی آپ کے لئے ہے کہ آپ لوگ یا تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس مولکو قوم کے ساتھ اتنا بڑا کھڑوار کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کس مسئلہت کے تحت اتنی بڑے مجرم کو بطر یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا جو آپ نے ان کے خلاف چار شیٹ پیش کی ہے جھوٹ بول دیا ڈسکریڈٹ ہو گئے جھوٹے بطر جو جو الفاظ آپ نے یوز کی میں نے یوز بھی نہیں کر سکتا وہ چیر جسٹس کس طرح زرداری صاحب کی پریزیڈنسی کے اندر کے دور کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی سیٹ کے اوپر جبکہ ریفرنس میں نے نہیں بھیجنا میڈیا نے ریفرنس سیلنٹر فیصل عزابدی نے نہیں بھیجنا ریفرنس لاہور آئی کورٹ میں نہیں جانا ریفرنس جائے گا پریزیڈنٹ کی طرف سے سپریم جنیشنل کانسل میں تو بھائی اپنے پریزیڈنٹوں کنونس کریں ان سے کہے حمد پیدا کریں حمد جب پیدا کرتے تو اللہ ہی مدد کرتا جو آپ اشارت نے بولتے ہیں حمد مردہ مدد خدا وہ ان کو بتائیں جا کے ہمیں جواب بتا رہے ہیں ان کے کہے ریفرنس بھیجے گا اتنا ان میں جرت ہے کامران بھائی اب تفصیل سے آپ میرا جواب سننے میرا یہی تو اختلاف ہے کہ یہ کیوں اتنا اس کو کشن دیا جا رہا ہے اس شخص کو اتنا کشن کیوں دیا جا رہا ہے ہماری شخص اختلاف ہے سنیں نا سنیں نا ہم تو سب سے بڑے ووٹری پیپلز پارٹی ہم نے تو پینتالیس سال ووٹی ان کو کیا ہم سادات میں جن کو شناختی گاڑ دیکھ دیکھ کے اتار کے مار رہے ہیں یہ شخص اس پر سوموٹو نہیں لیتا یہ صرف میں کہہ رہا ہوں اتنی بات نہیں کر سکتا رحمان ملک کو حکم دے دے سوموٹو لیتے ہوئے کہ ان کو گرفتار کر کے لو اس میں حرج کیا ہے کوئی غلطی ہے یہ سوالی کچھوار کر رہا ہوں ہم نے کم ٹائم دیتے ہیں آپ اچھا یہ دیکھیں یہ ریفرنس ہے میرے ہاتھ میں پرویز مشرف ورسس چیف جسٹس ہف پاکستان یہ ریفرنس ہے اس کے اندر ایک ہزار صفات ہیں الزامات کے یہ یہ دکھا رہا ہوں میں ایفی ڈیوٹ کے ساتھ یہ اور اس کا اس کا جو جواب آیا ہے نا پاکستان میں اس ریفرنس کا وہ بھی دیکھ لیں یہ ایک پیج بس اتنے بڑے کا یہ ہے وہ پیج یہ ہوتا ہے پاکستان میں ریفرنس بھیجنے کا الزام کون سا ریفرنس بھیجوں یار میں کوئی علی باگ سے آیا ہوں مرگ سے آیا ہوں میں کہ اس شخص خود چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھا واہ ہو یہ تو باقی ججوں کا کام ہے کہ عدالت کی ساتھ کو بچائے بھائی ہم نے قربانی ہیں بھی یہ صدر پاکستان میں ریفرنس بھیجنے ہیں اچھا اب میں تاریخ کا وہ واقعہ پیش کرنے والا ہوں آج تاریخ کا میں یہ سب لوگ پرانی چیزیں اس کو آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں میں تو آج کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال تیار نہیں رکھ جائے رکھ جائے رکھ جائے پہلے ایک سوال ابھی سن لیں ذرا آپ ایک بات بتائیں مولی بشتاق حسین نے ججمنٹ دی بھٹو صاحب کے مرڈر کی فانسی کی جس کو جیڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے ماضی کا قصہ ہے ریڈنڈنٹ ہے غلط ہے غلط ہے ماضی کا حصہ ہے اس کو زرداری صاحب نے تمہارا ری ویزٹ کروایا کی نہیں کروایا یس اور نو آپ کو وہ ری ویزٹ ہوتا وہ نظر آیا میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی انہوں نے اپنا دو رول سرخ رو کر دیا نا پی بس بارڈی حکومت نے یس اور نو بس یس اور یا نو سر سوال میں اس کے بات پوچھو سوال اس کے بات پوچھو میں اس کو لفٹ نہیں کر آتا آپ لوگ کیا چیز ہو یار آپ کسی کو کس نہ سمجھیں یس اور نو پھر سوال پوچھو سنے تو یار آپ بات تو کرنے دیں یار جب 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 اس وقت کے ججوں نے کہا یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا سورہ معاہدہ کے تار ان پر لعنت نہیں کی آپ لوگوں نے کہ جنمی ہو تم لوگ ابو داؤز میں لکھا ہے تم پر لعنت ہو خدا کی تم پر عذاب ہو خدا کا تم دوزق میں جاؤں اس وقت آپ لوگوں نے نہیں کہا وہ جب غلطی تسلیم کی تو اس میں ریفرنس مجھنا غلط تھا صحیح تھا نا اگر میں یہ غلطی بتا رہا ہوں جس کو آپ وکلا آپ وکیل ہیں نا افتخار چودری کے میں یہ غلطی بتا رہا ہوں اس نے ناسور نے جھوٹ بولا ہے سیٹ پہ بیٹھ کے یہ غلطی ہے فیصل عزا عبدی صاحب فیصل عزا عبدی صاحب فیصل عزا عبدی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹا عزام دے رہا ہوں فیصل عزا عبدی صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا میری بات سنے دی بات کرنے دی میں تو آپ کی بات سنتے رہوں پروگرام نکلوا کے دیکھیں گا آپ بھی بولیں میں سنتے رہوں میری بات سنے نا میں سوالی پوچھا کہ یہ بلکل ٹھیک کیا میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک کیا زرداری صاحب نے یہ ایسے کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے بھوٹو صاحب کا وہ کیس انصاف کی توقع تھی افتخار صاحب سے یا نہیں بھیج دیا نا اور ماضی طرح داغدار ہے اس کیس کا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کا یہ جو کیس ہے جو آپ مجھے ابھی لہرا کے دکھا رہے تھے اس کی ایک ہزار کاپیز اور الزامات تو وہ ایک ماضی کا ایک بڑا رینڈنٹ فیصلہ اگر آپ کے نزدیک ہے اس کے باوجود آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جس طرح بھٹو صاحب کے ریفرنس میں کیا آپ ریفرنس بھیجیں افتخار صاحب کے گینسٹ آپ کو کون لوگت ہے اگر آپ سچی ہیں بھیجیں جررت ہے اگر آپ میری بات سن لیں سن لیں نا آپ لوگوں میں تو جررتی نہیں ہے نا 18 کروڑا وقت میں جررتی نہیں ہے میں تو آپ سے پوچھ لوں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بھیجیں ہیں سن تو لیں یار آپ بات تو کرنے دیں آپ بھی بولنے میں چلا جاتا ہوں بھائی آپ بولنے بولنے بھجن بولنے آپ کو بلائیں سوال بھی کرنے میں بلائیں کس لیے آپ لوگ بلا ہو جائیں میں اس کی ترجمانی کریں جھوٹے آدمی کی میں کہہ رہا ہوں اتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا آپ اس کو جھوٹا دو کم سے کم آپ پہ اتنی حمد ہے آپ اس کو جھوٹا بولو میں موجود ہی نہیں تھا ادھر میں کیا کروں بتائیں اچھا یہ ٹھیک ہے لیکن یہ وعدہ کریں کہ آپ اس پہ ویریفیکیشن کریں گے تو اس شخص کو جھوٹا بولیں گے آپ نے اترام نہیں بولو گے پھر بولو گے جھوٹا افتخار چودری کہ اترام میں اس ملک سے ہی چلا جاؤں گا سیاست چھوڑ دوں گا میں اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ آپ میری بات سن لیجئے کیا سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں کامران بھائی فیصلوں کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے مطلب کیا مطلب کامران بھائی مطلب فیصلے ہو سکتے ہیں کیس چل سکتا ہے وہاں پہ کوئی آفیس کھل سکتا ہے آفیس تو نہیں ہے کہ چائے تو پی سکتے ہیں چائے پینے شروع کر دی ججز ہیں تو وہ بھی اتراز ہیں یہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ چائے پینے ارسلان افتخار کا قصور یہ تھا کہ اس نے افتخار چودری کے چیف جسس ہاؤس میں یہ کمپنی بنائی تھی یہ میں نے کہہ دیا اس کو آپ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی کولم لکھنے پر تیار نہیں ہے یہ لو تاریخ کا بدترین سچ یہ نیا سچ ہے یہ آج گیاروہ کیس ہے سو کستے ہیں میرے پروگراموں کی سو تین آپ کے پروگرام میں کھولی تھی یہ گیاروہ ہیں یہ گیاروہ سکینڈل ہے سو کھولوں گا یہ گیاروہ ابھی باقی ہیں یہ ہے کیا؟ یہ ہے بیگم کورتل این رمدے ویلفیر ٹرسٹ آپ قریب کریں قریب کریں آج یہ بھی نہ مجھے جواب کوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کلوز کریں بھائی جان کلوز کریں کلوز جا رہا ہے بھائی کیمرا بڑا صفیسکیرڈ میٹر ہے بھائی جان میرے پیارے بھائی یہ سپریم کورٹ کی یہ سپریم کورٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ہے بیگم کورتل این ویلفیر ٹرسٹ یہ رمدے صاحب کی زوجہ محترمہ ہے قابل احترام ہے لیکن مجھے یہ پرائیویٹ ویلفیر ٹرسٹ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں ہے اور یہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں اس کا آپ کو بڑا حیرت ہوگی یہ جان کر کیونکہ ادھر آپ کی نظریں نہیں جاتی ہیں تو یہ مجھے لانے پڑتے ہیں بھائی جان محنت بہت کرتا ہوں میں آپ اس کو سبوتاج کرتے رہے ہیں محنتوں کو بیٹھ کے یہاں پر یہ ہے رمدے صاحب کا شناختی کارٹ یہ اور یہ اس کی شک نمبر یہ لکھا ہے دہ ٹرسٹ شیل بی کال بائی بیگم کورتل این رمدے ویلفیر ٹرسٹ دہ ہیڈ آفیس آف دہ ٹرسٹ شیل بی ان دہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا یہ سپریم کورٹ کے جو چیم جسٹس ہاؤس ہے وہاں آپ کمپنیاں بناو اور ویلفیر ٹرسٹ کا آپ ہیڈ آفیس بناو سپریم کورٹ میں یہ پاکستان ہے یہ سپریم کورٹ کا کام ہے خدا کو مانو یار یہ دکھو اس کو تو مانجو یہ میں نے نہیں ہے سپریم کورٹ کی سائٹ پہ جا کے نکال لو یار نیوز بریکس کے اندر یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ جسٹس رمدے کی جو بیگم ہے بیگم کورٹ اللہین وہ ایک ویلفیر ٹرسٹ پرائیوٹ چلا رہے سپریم کورٹ کے آفیس اور کیونکہ رمدے صاحب کا شناختی کارڈیاں موجود ہے یہ دیکھیں یہ شناختی کارڈ بھی دکھا رہا ہوں اس ویلفیر ٹرسٹ کا رمدے صاحب خود موجود ہیں یہ ایفیڈیوٹ ہے کس قانون کے تحت آپ نے سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کو ایک ٹرسٹ کی بیلڈنگ بنا دیا میں تو اب آپ سے حساب بھی مانگوں گا اور اگر حساب میں ایک پیسے کی بھی ہیر پیر ہوئی تو میں سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کو سوک کروں گا یہ کروں گا میں یہ کروانے چاہتے ہیں آپ لوگ میرے سے اگر یہ بات ہے نا تو سلام ہے آپ لوگوں کو آپ کی صحابت پر اٹھارہ کرون عوام چھلے یہ آپ لوگ کی ساری ویلیو عوام کے ذاتھ چلے بھائی یہ بھی ویریفائی کریں گے نا آپ عوام کی خواہشات کو بتانے گی نہیں چلیں گے میرے پیارے بھائی سن لیں میرے پیارے بھائی سن لیں آپ لوگ کہاں ویریفائی کرتی ہو میں تو بیس دن سے بتا رہا ہوں کوئی ویریفائی کیا آپ لوگوں نے ایک لفظ بھی کہا کہ میں سج بولنا یا جھوٹ بولنا ہوں آپ مجھے باگل کہہ رہے ہو آپ مجھے گالیاں دینے والے کہہ رہے ہو میرے الفاظ تلکتے لیکن وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ صدر کے لیے اگر آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جس طرح آپ کو افتخار چوزری صاحب کے لیے تکلیف ہوتی ہے میں آج کے بعد سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا سارے کو سخت الفاظ کرتے ہیں سارے استعمال کیے بھائی آپ نے آج بھی کیا یہ جھوٹ ہے اس کو ویریفائی کریں گے تو اب اس سے میری بات سنے فیصل صاحب کوئی نیکی کام با کوئی سپریم کورڈ کی بلڈنگ میں ہو رہا تو آپ کو کیا اتراز ہے اس میں تو یار بات سنو سپریم کورڈ کے سامنے بلو ایریہ ایک کمرہ لے گے وہاں کر لو آپ کو اتراز ہے اس میں آپ نے سارے سرکاری کام سرکاری عمارتوں میں کرنے تو فیصل آپ دی بھی ایوان ہے صدر میں اپنا آفیس بنا لینا اس کا تین سال سے بزنش ٹھک گیا پورا وہ بھی کھول لیں ایوان صدر میں آفیس بلاوال بھٹو بھی کھول لیں ایوان صدر کے اندر آفیس موسیٰ گلانی بھی کھول لے تھا ایوان وزیراعظم میں آفیس اس کے تو بیٹوں کی دھجی اڑا دیا آپ نے گلانی کے بیٹوں کی یہاں پر اور اس کو ایک دن بھی آپ نے ٹی وی پروگرام میں نہیں بلایا یہ دھوڑا روائیہ نہیں ہے گلانی کے بیٹے رات و رات عرب پتی بھی تو بن گئے حضور گلانی کے بیٹے جو تھے وہ رات و رات عرب پتی بھی بن گئے باپ کی ویسے مبینہ طور پر یہ بھی تو بات ہے مجھے مجھے میری بات سنیں کامران بھائی اس سپریم کورٹ کی سائٹ میں جائیں آج پوری قوم پوری قوم جائیں کوڈ آف کنڈیک پڑے پہلے سنیں کوڈ آف کنڈیک پڑے اس کے اندر آئے گا سائٹ کے اندر جب آپ کھولیں گے سپریم کورٹ ڈاٹ پی کے تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے نیوز اپ ڈیٹ پہ جائیں گے نیوز اپ ڈیٹ پہ جائیں گے تو ایک کے لئے کوئے گا بیگم کورٹ اولین رمدے ویلفیر ٹرسٹ اور اس کے اندر یہ بقاعدہ افیشل سائٹ کے اوپر ویلفیر ٹرسٹ آیا اگر آپ کو اگر آپ ایکس مین سوسائٹی ہے آرمی کے سابق افسران کی کیا وہ جی ایس ٹیو کے اندر کام کر رہی ہے کیا سابق وزیراعظم کے جو فورم ہے کیا وہ ایوان وزیراعظم کے اندر آفیس ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ یہ بھی آپ جھٹلا رہے ہیں اب اس کے اندر تین ممبر ہیں دا آنرابل چیف جسٹس آف پاکستان ہون شیل آلسو بی دا چیئرمن آف دا ٹرسٹ یہ لو پہلا دا آنرابل چیف جسٹس آف پاکستان ہون شیل بی دا چیئرمن آف دا ٹرسٹ سیکنڈ مسٹر جسٹس خلیل الرحمان رندے فارمر جر سپریم کورٹ آف پاکستان دا میمبر دا ریجسٹرار فقیر حسین قبل مسیح کا ریجسٹرار قبل مسیح سے چلنا ہے دا ریجسٹرار آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہون شیل آلسو بی دا سیکٹری آف دس ٹرسٹ دیس اس دا آف ویشل ڈاکومنٹ آبھائی نیکی کا کام ہے نیکی کا کام ہے آپ بھی اگر نیکی کرتے ہیں آپ کی بھی نام سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں آف پاکستان کے تمام نیکی کے کام کرنے والے پاکستانیوں تم لوگوں پہ واجب ہو گیا کہ اپنے آف سپریم کورٹ میں کھولو فون کا بل بھی فری یہ آپ نے مزاق کی ہے بجلی بھی فری اردلی بھی فری دیوان بھی فری مقدم بھی فری ساری چیزیں فری چائے بھی فری پسریہ بھی فری ہزار ملین ہزار ملین کا بجٹ ہے جس کا یہ حساب بھی نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے یہ لوگیں صاحب یہ کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کام آپ جترے ڈاکیمنٹس دکھا دیں اس سے پرائیم منسٹر کی پیشی فارق نہیں ہوگی منڈے کو پیشی ہوں کی ہونی ہونی ہے اور اگر وہ میری بات تو سلیں لیٹر نہیں لکھیں کہ وہ بھی فارق ہوں گے ایک ایک بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں یہ بھی ویریفائی بھیل ہے ان کو دیکھ لیا جائے گا ان کو ویریفائی کیا جائے گا لیکن اب یہ کارے خیر ہے اب آپ تو بہت اصولوں پر چلے گئے تو پھر اصولوں کے حساب سے تو زرداری صاحب دو عوضے بھی نہیں رکھ سکتے بہت اتنے اصول پرسط نہ بنے ہم سب کے گریبان گندے ہیں یہ تو مانے نا سر آپ ہو میں ہوں پریزیڈنٹ صاحب ہوں کوئی اور ہو اب آپ جواب لے لیں دیکھیں ایک آئین کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ وفاق کی علامت ہوتا ہے اس لئے آئیڈیل صورتحال کے اندر بہتر ہے کہ وہ دو دن آ رکھیں آئیڈیل صورتحال ہے نہیں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے خانہ جنگی کی صورتحال ہے آپ کے ملک میں دس سال سے پریڈ بھی نہیں ہوئی ہے آپ لوگ کس طرف کبھی نظر نہیں گئے آپ لوگوں نے کبھی فکر نہیں کی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا مقصد ان کی تظلیل نہیں ہے میرا مقصد صرف احساس دلانا تھا کہ ایک ملک کے ستون کے سربراہ کو آپ اتنا حاجی بنا دو اور ایک ملک کے ستون کے سربراہ کو میرا مقصد آپ نہیں ہے آپ کے درمیان قائم شدہ ایک مینڈ سیٹ ہے میرا نشانہ آپ لوگ نہیں ہے وہ مینڈ سیٹ جو یہاں پہ بلا کے سیاستدانوں کو اجازت دیتا ہے کہ صدر کو ڈاکو بولو چور بولو اور تم ثابت بھی نہیں کر سکے چار سال میں فیصل آبدی نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ اگر ایوان صدر سے صدر زرداری پہ چار سال میں کرپشن کا ایک ثبوت ہو تو لے ہو اس پر بات کروں گا میں آپ سے صحیح حاصل بحث ہوگی اس پر کرپشن کا موضوع کرپشن کی پرسیپشن لیکن میرا آخری سوال جیسے آپ کو میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ میرے بھائی آج جب آپ اٹھ کے جائیں یہاں سے اسٹوڈیو سے اور ایوان صدر جب بھی جائیں آپ ویسے تو میری خواہش آپ ابھی جائیں ان کو مشورہ دے کہ حضور میں اتنی وقالت کر رہا ہوں آپ کی آپ کے بائی ہاتھ کا کھیلہ ہے ایک ریفرنس لکھیں اور تاریخ میں اپنا نام عمر کرنے یا زرداری صاحب ڈرتے ہیں کہ مومنٹ اتنی بڑی ہے عمام کی افتخار صاحب کی پیشے کے ریفرنس بھیجیں گے اور زرداری صاحب انہوں کی حکومت فارغ ہو جائے گی زرداری صاحب کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہے میری انہی کی حضور آپ مانے نہ مانے ارے سن لیں نا یہ پورے پاکستان کی ہے یار اگر یہ سچے تو آپ کی بھی ہونی چاہیے آپ کیوں نہیں ہو پھر آپ منافقت کرو گے میری تو بات چھوڑے یار ایک تو آپ نے آدھے برگر میں میری وقالت کیے میرا وکیل بن کے کہ جو میرے جس بات ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں یہ بڑی اچیب سی بات ہے بلا میری وکیل بن گے معافی آپ کو بھائی گیسٹ ہے میرے پیارے بھائی جواب لے لیجی یہ جو میں کام کر رہا ہونا یہ میں نے ریفرنسی فائل کرنا ہے اور انشاءاللہ سالہ سات اکتوبر کو آپ میری مومنٹ دیکھیں گے میں یہ حجت تمام کر رہا ہوں یہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو افتخار چودری صاحب سنیں سن دو لیں میں یہ وہ کام کر رہا ہوں میرے بھائی جو افتخار چودری صاحب کورٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ بھی ریمارکس پاس کرتے ہیں کس قانون کے در ایک ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں بھائی آپ پریمیچور فیصلے کرتے ہو ریمارکس دیتے کے میں بھی یہ ریمارکس دے رہا ہوں یہ میرے ریمارکس ہیں چوریاں ڈاکیاں ڈاکے یہ کمپنیاں یہ پریولیج آپ مجھے بتا رحمان ملک سے آپ یہ تو نہیں پوچھتے کہ مجھے تو ایک سیکیورٹی کی گاڑی نہیں دی افتخار چودری اور اس کے بیٹے کو ہر تالیس کورٹ دیئے ہیں سیکیورٹی کے تو یا یہ ریمارکس سے پوچھے رہا آپ کا وزیر ہے میرا وزیر ہے عجیب بات کر رہے ہیں یہ افتخار چودری تین کیف جسس ہاؤس استعمال کر رہا ہے کراچی میں لاہور میں اور کوئٹا میں اس کے لکھا اس کے اندر کہ یہ تین کیف جسس ہاؤس ہاؤس کا آپ نے حمد ہے تو روک دیں آپ رحمان ملک سکے آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں وہ تو آپ کو انہیں نہیں کر رہا میرا خیال سے پھر ثابت ہو گیا کہ پی سیو جرم تھا بھائی پھر ثابت ہو گیا پی سیو جرم تھا اور آپ بھی پی سیو والے لوگ بیٹھے ہیں یہ پردے ڈال لیں ایک دوسرے کے اوپر فیصل عزابی صاحب ہمارے سامنے موجود تھے فیصل عزابی صاحب ایسا موجود تھے آپ نے ان کے خیالات سنے خیالات سے قطع نظر انشاءاللہ منڈے کو پاکستان کے جو پیپلز پارٹی کے موجودہ پرائم میریسٹ ہے وہ اسی عدائلت کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ جو بھی ہوگا سو اس کیسز میں خط لکھنا پڑے گا فیصل عزابی صاحب کی باتیں اپنی جگہ پر ان میں حقائق ہے یا حقائق نہیں ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا وہ آپ بیس جج ہے یا آپ خود ریسرچ کریں یا مجھے موقع بلہ میں بھی ریسرچ کروں ہوں اس کی لیکن یہ دو ڈیفرنٹ موضوعات ہیں صدر مملکت کی عزت ہم سب کرتے ہیں ان کے عوضے کی ان کے آفس کی عزت کرتے ہیں لیکن ان پر اگر الزامات ہیں ان کی بات کی جائے گی چیف جسٹس میں بھی اگر الزامات ہیں ان کی بات کی جائے گی لیکن ابھی تک ایسا سوائے جو یہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے یہ جو ایویڈنس پیش کرتے ہیں اس کو دیکھا جانا چاہیے سیریس بات ہے مجھے آج تک کے لیے نیکس ٹائم تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فرم سے دیکھیں